روزہ رکھنے کے دس بڑے طبی فوائد السلام علیکم ناظرین آج ہم روزہ رکھنے کے دس صحت مندانہ فوائد پر بات کریں گے روزہ تراصل مکررہ وقت کے لئے کھانے اور پینے کی اشیاء سے دور رہ کر بھوکا پیاسا رہنے کا عمل ہے اسلام میں ہر سال ایک ماہ یعنی کہ ماہ رمضان میں صبح فجر سے لے کر شام مغرب تک روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے اس دوران مسلمان کھانے پینے اور کسی قسم کے جنسی عمل سے پرحیز کرتے ہیں روزہ کے دوران انہیں گسے سمیت دیگر منفی جذبات سے دور رہنے کی ترگیب بھی دی جاتی ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام کا ایک ستون اور بنیادی عبادات میں سے ایک ہے روزہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ اس کے کئی طبی فوائد بھی ہیں اس سے جسم میں موجود فالتو مادوں کا اخراج ہوتا ہے خون میں موجود شکر اور چکنائیوں کی مقدار میں کمی آتی ہے نیز اس سے کھانے کی صحت مندانہ عادتوں کو بڑھوتری ملتی ہے جسم کا مدافتی نظام بھی بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے سرطان، زیابت اس دل کے امراض اور امنیاتی بے قائد کی جیسے امراض پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے حتی کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑھتی عمر کے اثرات کو بھی زائل کیا جا سکتا ہے اور لمبی اور طویل عمر پائی جا سکتی ہے ناظرین روزہ ہر آقل بالک مسلمان پر فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لئے لازم کیا ہے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر سکیں اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے روزہ کے ان دس دبی فوائد کے بارے میں جو میڈیکل طور پر تحقیق شدہ ہیں ناظرین آکے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بروقت باخبر رہیں تو آئیے جانتے ہیں روزہ کے دس بڑے طبی فوائد سم ربائی میں مدد روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود فالت امادے اور زہر کھارے چھو جاتے ہیں اس عمل کو سم ربائی بھی کہا جاتا ہے چونکے کھائے پیے بغیر رہنے سے جسم میں پہلے سے موجود چکنائی کی تحلیل ہوتی ہے اس لئے اس دوران چکنائی کے اندر موجود نامیاتی اور جرسیمی زہر کھاری جھو جاتے ہیں انسولین کی بہتر حساسیت روزہ رکھنے سے جسم میں انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ زیابتس یعنی شگر کے مریضوں اور عام افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سکون میں شکر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے نظام انہزام کی مشکت میں کمی روزہ کے دران چونکے نظام انہزام کو خاص مشکت نہیں کرنا پڑتی اس لئے نظام کی اظہارت سکون میں رہتے ہیں اس لئے روزہ کے بعد حاسم کا نظام مکمل طور پر تیار اور تازہ دم ہوتا ہے قوت مدافعت میں اضافہ انسانی جسم کی قوت مدافعت خدا کی طرف سے اطا کردہ ایک انمول اتیا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مقصود عرصہ بھوکا رہنے کے بعد پھل وغیرہ کھائے جائیں تو جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے تاہم اس لئے ضروری ہے کہ روزہ کھولتے وقت بے تہاشا کھانے کی بجائے پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے یاد رہے وبا کی صورت میں قوت مدافعت جسے ایمیونٹی بھی کہا جاتا ہے بہت فائدمند ثابت ہوتی ہے بلند فشار خون پر عبور روزہ رکھنے سے کسی دوا کے بغیر خون کے دباؤ کو کابو میں رکھنے میں معاونت ملتی ہے اس سے فشار خون یعنی بلڈ پریشر اپنی نارمل حالت میں رہتا ہے بشرت یہ کہ روزہ کھولنے کے بعد صحت مندانہ خوراک کو جسم کا حصہ بنایا جائے منشیات اور بری عادات پر کابو پانے میں مدد روزہ کی مدد سے انسان بری عادات خصوصاً منشیات کی لط سے جان چھڑا سکتا ہے روزہ انسانی جسم میں نکوٹین، الکوہل اور کیفین کے اثرات کو زائل کرتا ہے وزن میں کمی کھانے پینے میں کمی کی وجہ سے وزن میں کمی آتی ہے اس سے جسم میں موجود چکنائیاں بھی کم ہوتی ہیں بہرحال روزہ کو وزن کی کمی کے لئے زیادہ موزن نہیں قرار دیا جا سکتا اس لئے آپ کو چکنائی پر مشتمل گزاؤں کا استعمال کم اور سبزیوں، پھلوں وغیرہ کا استعمال بڑھانا ہوگا جلدی امراض میں کمی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ سے جلدی امراض اور الرجی وغیرہ میں کمی آتی ہے بلکہ بعض طبیب تو یہاں تک قرار دیتے ہیں کہ روزہ کئی جلدی امراض کے لئے شفاہ کا کام دیتا ہے روزہ صحت مندانہ ڈائیٹ اور متوازن کھراک کو اپنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اگر آپ روزے سے ہوں تو پروسس شدہ بازاری کھانوں کے بجائے گھریلو اور قدرتی قضائی اجزہ کے استعمال کی تحریک ملتی ہے جس سے آپ بہ آسانی ڈائیٹ کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں جلد اور آنکھوں کو روشن و شاداب بنانے میں مدد بہکیق دانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے جسم کی جلد کی رنگت صاف اور آنکھوں کی گرد ہلکے ختم ہو جاتے ہیں جبکہ لمبے عرصے تک روزہ رکھنے سے چہرہ شاداب اور خوبصورت نظر آتا ہے تو ناظرین یہ تھے روزے کے دس پڑے طبی فوائد جو سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی رہیں اللہ حافظ